سرکار بوہ یہ لو چائے مسکین کی چاہ کے ساتھ ہے اس کا کلے جا گئی سڑا ہوا ہے تو گرم گرم چائے خالی پیٹ پلا کے اور جلائے گا کیا بوہ سرکار کا کلے جا میری چائے کی وجہ سے تھوڑی جلائے تو بیٹھل تو نے سنا جو میں بھی سن چکا ہوں نا اس کے بعد مزید کچھ سننے کی خواہش نہیں ہے مجھے گل فینلی جا رہی ہے اپنے سسرال جا رہی ہے پیکنگ بھی ہو گئی ہے فینل ہو گیا ہے ان کو تو بہت پہلی چلے جانا چاہیے تھا پریشان ہے بہن کے لئے میں کسی کو بھی لے کر پریشان نہیں ہوں ساری زندگی ان بہنوں کے لئے ہی سوچا انہوں نے جو بھی کہا وہ ہی کرتا چلا گیا کسی ایک نے بھی سوچا کہ میری خوشی کس چیز میں ہے بیٹھل برے ایک لگا کیا تھی گیا ہے میرا گھر خراب ہو رہا ہے امہ آپ لوگ تو ایسے مجھے بھگو بھگو کر مار رہے ہیں جیسے میں بہن نہیں کوئی ڈائن ہوں جو سب کا خون پیتی ہوں دنڈواری میڈی دھی تو چاہتی کالیجے میں تھندک پڑ جائے گی بھا اب آپ کو پتا چلا میری سارکار کا کالیجہ کس بجا سے جل رہا ہے یہ اس چائے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بہن بھائی کے نا سڑے وی رویے کی وجہ سے جل رہا ہے نادہ نے اللہ ہدا ہے دے نے دعا کرتے ہم ساں میں پیکنگ کرنے جا رہی ہوں سارکار سارکار چار دن پہلے ہی کیا سٹیشن پہ جا کے بیٹھ جاؤ گی سارکار ہے ، بھائی صاحب آپ اللہ حالی حالی اللہ حالی اس سے پہلے کہ پانی پلوک کے نیچے سے بہہ جائے میں نے سوچا خود ہی جا کر ناکا لگا لی ہے ، بیٹھے بیٹھے آئیے یہ شکل سکتا ہے منو ہمیں صحیح دنیا رہتی ہے حصل میں تمہیں بیٹھے بٹھے کیا دور پڑ جاتا ہے میں بھی اس تاڈیس پہ فوکس کا ناچھا ہوں با سلاہوں گا وہاں ساری فرینڈز ہوں گی ہم گروپ سٹاڈیز کریں گے کنیز ایک اور مسلا ہو گیا ہے پہلے یہ مسلا فیسا غورہ سو دیکھ لیں ارے گھر جا رہی ہے نا اپنے تو جانے تو پڑوس بھی تو ہے باچی گھر نہیں جا رہی باچی ہوسٹل جا رہی ہے کیا پاگل ہو گی ہو کیا میرے حادی کا نکاح ہے پرسو اور تم گھر سے ایسے جا رہی ہو ایسی ہو دی بہنے پرسو ہے نا نکاح میں آج ہوں گی سگا بھائی ہوتا تمہارا تو تب بھی تمہیں ایسی جاتی میں نے ہمیشہ ہونے سگا بھائی سمجھا ہے سگا سمجھا ہوتا نا تو اس وقت تم دھولک بچاری ہوتی گانے گاری ہوتی خوشیاں منا رہی ہوتی سمان سمیٹ کے ساتھ گھر سے بھاگ نہیں بھی ہوتی ایسے روکھا پیکا نکاح میرے حادی کا میرا تو کھنے جا موک آ رہا ہے ارے بھابی کیا ہو گیا ہے بیگ روکو تم اپنا کاش اللہ ایک بیٹی مجھے دے دیتا جس موکے پر میرا ساتھ تو دیتی میرے تایم میرے نہیں جا رہی میں کہیں آپ مجھے سترے ہی موشنلی بلیکمیل نہ کریں وہ کنیز رونا تو مجھے اس بات پر بھی آرہ ہے کہ وہ لہنگے کی چولی تیلر نے گھما دی ہے حادی کی دلن کی کیا فوراں میری تیلر سے پون پر بات کر آئیں کی تو ایسی کی تیسی بازی رونا تو مجھے بھی آرہ ہے مر تھوڑی رہیوں میں کچھ پتہ جلا یار اس کی سب فرینڈ سے پوچھ چکا ہوں جو جو بھی فیس بوک پر ایڈڈ ہے اس کے ساتھ یار گن کے پانچ لڑکیں ایڈڈ ہیں ان میں سے بھی تین کو چشمے لگے ہیں کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ میشی کدھر ہے میری ماں نے شروعانی پہن کر سائز سیک کرنے آپ دو تجھے گھوما کے میں فازی بھائی اللہ واقعہ بھول گیا ہار پاگل ہو جاؤں گا میں ٹرین سکھر پہنچ چکی ہے بڑے اببہ منانے چلے گے بڑی اممہ کو نکا میں شرکت کی لیے یار اللہ کری زبا پھر انجیں ہی فیل ہو جا اس ٹرین کا اچھا بھو خسا دو ٹرائی کر لے اسی خسے سے میں تیری وہ چھتر پریٹ کرنی نہ کہ تجھے لگ پتا جائے گا اسے کا سائز چیک کر لے لو بھائی کہ پپی کے لڑکے کا راؤنٹی تلاش کر لے کیا پاسورتہ حدیدی گریٹ موسیقی اب ان گلے شکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے گلے شکر کا ہی ہوتے ہیں جہاں محبت ہوتی ہے محبت کو بیشے مطلع ہی گیا محبت پیچ میں سے نکلی کبتی منیاں دور رہ کر بات کرے مجھ سے پلیز موسیقی نہیں رہ سکتا تم سے دور انیاں مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو تو اسنا تو مجھے ملی ہے فازی گھر میں ہونے والی ہر مسئیبت کا ذمہ دار مجھے ٹھرایا گیا ہے تو یار میں کوشش کر رہا ہوں نا کہ یہ سب مسئلے حل ہو جائیں بس تم تھوڑا سا وقت دے دو مجھے سارے زندگی بھی کوشش کر لینا تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہونے والا موسیقی پولا کا نوٹس آپ کو مل جائے میں فیصلہ کر چکی اب میں آپ کے ساتھ کسی بھی خیمت پر نہیں رہ سکتا تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو بہت اچھی طرح سے ہرے آپ نہیں گھر برواد کروگی وہ گھر جو کبھی میرا تھا ہی نہیں کرو اسے میں فیصلہ کر چکی کوئی پتھر پر لکی رہا تمہارا فیصلہ تو کوئی ریت پر لکھی تحریر بھی نہیں ہے میرا فیصلہ تو پھر میں کیا سمجھو وہ ہی جو آپ جان بھوچ کر سمجھتا نہیں چاہتے موسیقی سرکار ویسے آپ نے تین دن کے کپڑے تو نکال لیا ہوں گے نا باہر کفن رکھ لیا ہے تمہارا استغفراللہ سرکار میرا کیا قصور ہے بس یہی ماں کی گھر دا پیر چل دا وٹا گھر میں بیٹی ہوئی شادی شدہ بیٹی کی بھی یہی یوقات ہوتی ہے سرکار اسی لیے تو کہتے ہیں ہر چیز اپنے ٹھکانے پر اچھی لگتی ہے تم بھی اپنی زبان ٹھکانے پر ہی رکھو یہ ماں خراب کیا ہے میرا واہ سرکار کیا تھی گیا ہے زندگیاں خراب کرنے کا الزام تو تمہارے بہن بھائیوں نے لگایا ہے نا میں نے تھوڑی کچھ کہا ہے مسکین اب زندگی بھر موڑ کر نہیں دیکھوں گی مہن کی طرف ویسے سرکار اللہ توڑتا انہی کے ہاتھوں ہے ہمیں سب سے زیادہ مان ہوتا ہے مان ہی تو نہیں رکھا کسی نے میرا تو سرکار آپ رکھ لیں کیسے اب بیٹ میں کیا کھڑا کر رہا ہے یعنی کسی کے کمرے میں اسی طرح آجاتے ہیں دھاڑم دھاڑ کرتے ہیں ایسے آتے ہیں ایسے آتے ہیں انہوں کی طرف خراب اس کا دل کھٹا ہو رہا ہے مجھے چارٹ مسالہ نہیں مل رہا کیسے میں تمہیں آپ سے پوچھنے کیلئے آئے تھا وال میں تیکھو ایسی چارٹ کھلا ہوں گا اس وقت کہ تجھے سارے صبح دوپہر شام کے سارے مسالے نظر آئیں گے جنگ نکل جائے سرکار میں اس کو چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ مجھ میں ماروں گا خدا کی قسم ٹھیک ہے چائنا جیسے فروٹ جیسی تیری شکل ہے کہاں سے مارے گا سرکار بیسے چا مود ہے آپ کا شٹ اپ مسکین موسیقی موسیقی بلڈی بھی نفسک کروں کیا ہے خدا نخواہ سے تو مرنے والی تو نہیں ہو مار تو دیا تم سب لوگوں نے مجھے کیا اپنی سٹڈیز پہ دھیان دو اس کا ریزلٹ اچھانا بہت ضروری ہے جاؤ بکس نکالو اور بیٹھو یہاں پہ بکس اس کا واقعی دماغو لڑ گیا باجی بابر کھائیں گیا کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹھو اپنی بکس نکال کے ہر وقت کھانا کھانا کرلی رات بیکنگ آ گیا سکون تجھے بیکنگ کو چھوڑے آپ آپ نے نکاح پر جانے کی حامی کیوں بھر لی نا بھائی صاحب خود چل کے آئے تھے انکار کر دیتی کیا بوا تو آپ کو ان کو بتانا چاہیے تھا اس حادی کی وجہ سے ہماری بیشی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہاں تاکہ سب کو لگے کہ جیلیس میں آکے کر رہی ہوں میں سب کچھ اوہو تو اب بتائیں کرنا کیا ہے ہما اب جانا تو پڑے گا نانے کامے بائی صاحب کی ساگینہ واسی کا معاملہ ہے میں تو سوچ رہی تھی اس گھر سے نکلوں کسی کے مو لگے بغیر مو متا تو اب دینا پڑے گا میڈی دی رومی سے کاؤ کوئی ناشتے ماشتے کا بندو بست کرے میرا موڑ نہیں ہو رہا کچھ کھانے کو سب یہ کافی دنوں سے عجیب سی ہو رہے ہیں سارا دن ادھر اودھر میٹی کے ڈھیر کی طرح پڑی رہتی ہو کسی اچھے حکیم کو کو کوئی انہیں دکھاتی جا کے پکی لے کے آؤ ہاں نا گوہ میں تو کہتا ہوں ایک ہی باری میں سارے اس کے ٹیسٹ ریسٹ کرا دو پتہ چلے بعد میں کوئی دماغ کا کینسر نکلے پہ بیوہ ہونے کا ڈرنا ہوتا نا تو گولی مار دیتی سیدھی داکیا داک لیا داکیا داک لیا 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 کیا ہوا صبح صبح کس کی داک آگئی بھائی یہ نام تو آپی کا لکھا ہے چکل نے یا اللہ کوئی نئے چیتھی تو نہیں بھیج دی بھائی داک کی نویت سے تو لگ رہا ہے کہ مشی نے جایداد میں حصہ مانگ لیا ہے لگ رہا ہے اسا چکلیں مانی آپ چک مسالہ لیا ہے لگتا ہے مسالہ کسی نے یہاں چھلک دیا ہے یہ لے جشن من آلے آپ لوگ جو آپ چاہتے تھے وہ ہو گیا لیگل نوٹس آخر ہوا کیا ہے مجھے رکھا کیا ہو گیا خلا کا نوٹس مرون جہاں گٹورون جہاں وہ حوصلہ کی تکر مینو 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 جاریت رنگیٹ تک پہنچی تو یاد آیا یہ کل تو میرے بھائی کا نکہ ہے گھر میں زرہ شور ہنگام ہونا چاہیے نا چلو دولک مگواتے او خدادہ واسطہ ہی رہن دے ہو پڑوس میں پرشانی ہے مشی کی کچھ بھی ہو ہمارا رشتہ تو ہے نا خون کا نہ کرو بے بے آپ بھی نا اسی مشی کی چکر میں سر پر دوبتہ بان کر بیٹھی ہوئی ہیں میری خوشی کا تو کسی کو خیال نہیں ہے ایک تو اس کا روسہ جو ہے نا وہ بھی نقبے رکھا ہوتا ہے ہر وقت ٹھیک ہے بہی مگالو ٹول کی ہو نچو گاؤں مراسیوں کی طرح میں نہیں آنگی کسی صورت بھی مجھے ہے شرم حیات پہلے شیٹس نہ رکھا دے فیلنگ انجوائیں جان سے مار دوں گا اگر اس ستم کا کوئی شیٹس لگایا کسی نے اہے خیرے پتر تو کیوں سلطان رائی بانے کے اتنی لاشنیں گرا رہا ہے کوئی نہیں بے بے آپ تو ڈھولک رکھوائیں بلکہ ایسا کریں کہ مجھے ہی نا ڈھول سمجھ کے بجائیں آپ سب پینو تو لگتا ہے بخار چڑ گیا نا کامشکا آہ کر لو عشق عشق میں خیس ہو آئی ہے کچھ بھی نہیں عشق جا سانو پچھو ہاں بھر چیز اٹھا کے میرے ہی سر پر ڈال دے بلکہ کل نا اخبار میں ہی بھی چھپا دی جیگا کہ کرونا بھی پوری دنیا میں گلرانا کی وجہ سے ہی آیا ہے ارے آپ اپی نے تو کہا تھا جان چھوڑا ہوں گی نو سے کیوں بھئی رامین بولا تھا نا بتا ہو بولا تھا نا ہاں لیکن یہ جانا مینو خود ہی چھوڑا رہی ہے میں نہیں ہاں تو فرمایشی پروگرام بھی تو آپ ہی کا تھا تم نہ آپ نے بچے کے باپ پناہ میرے نہیں اوکے سوری کوئی ضرورت نہیں ہے رونہ ڈالنے کی چلیں اٹھیں ساب شاباش پیاریاں کریں ہادی کے نکا کی تمہارے کون تھی پوپی کی اولاد ہے ارے چچا کی اولاد تو ہے نا پوپی کی ناس ہی تو کیوں بھائی کیوں بھی مسکین اوہ بھائی ہیلو 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 اوہ بھائی فون نہیں ادھر دیکھو لائیو کال پیچھے دیکھو یہ جو تیری دو ٹکے کی باتوں کی تصدیق ہے نا یہ مجھ سے نہ کروایا کر سیوز میری شٹ اپ شٹ اپ فر گوڈ سیک آپا رونا تو بند کریں آپ پس وہ غصے میں کہہ دیا تھا چھوڑیں تین دن رہ گئے صرف ایک بار چلی گئے تو بھر کدم نہیں رکھوں گے اس گھر میں شکر الحمدللہ بڑے افسوس کی بات ہے ویسے مانی بھائی بلکہ چلیں آپ اور امین بھی اٹھیں پاکنگ شروع کریں بھائی مجھے تو ڈاکٹر نے بیڈرس بولا ہے کیوں مانی بتائیں مجھے بھی ٹنشن لینے سے منا کیا ہے ڈاکٹر نے اسے چلیں شاباز سب اٹھیں جائیں اپنے اپنے گھر دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے ممہ ساری زندگی سے تمہیں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں میں تو آپ صرف اپنے میتھل کو دیکھ رہی ہے مسکین بھائی ڈھول والے کا انتظام کریں آج آت مہندی کریں گے محادی کیلے شکار یہ آپ کے بھائی کا دماغ الٹ ٹھیک ہے جب سے اس سے خلا والی بات پتا چلی ہے وضول باتیں مت کرو مسکین میری تب بھیت نہیں ٹھیک دیکھ نہیں زکتے ڈاکٹر کے باز دیکھے چلو مجھے چلی ہاں میں تھوڑا میک اپ پر کیا دیوں تم بھی تھوڑا ہلو اورڈر جاری ہو گیا نکلنے کا پیکن کرو تمہارے شرال فلی نے بول دیا ہے ہم گھر سے نکل جائیں آری جاو اٹھو شکر کر تو جی دبار میں چولوانے کا حکم نہیں آیا موسیقی 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 سارا دن خوار کر دیا اپنے مشی اپی کی تلاش میں نہیں تو تو نے جو وہ اپنی زندگی دوزخ بنائی بھی وہ جنت کے بیچے وہ نہیں ایک بات بتاؤں میں میرا تو محبت کے اوپر سے اتبار ہی اٹھ گیا میں کم خوار ہوں اس اب چکر میں ویسے صحیح ضرور خوار کیا مشی اپی نے بھی آپ کو موسیقی موینہ تیری بھوتی توڑ دے نی ہے تمیز سا بات کر بڑا بھائیوں میں تیرا شکر ابھی آگئی موسیقی 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 مبارک ہو مبارک ہو وال تم سب کو مبارک ہو تم لوگ مامو بلنے والے ہو مامو تو بنائے مجھے آپ کی سالی نے یہ دولولا کیا سین ہے بھائی بہت یار ہے بہت اس کے یار نے اس کی شادی کے لیے بلوائے ہیں بھانگ بھانگ تو نہیں تھی بھانگ بھانگ تو نہیں تھی آپ کی پورے خاندان نے نہیں تھی آپ کی شرم ڈالتوا عن بنی nächste مثل یہ ہی تو مível باتا رہا ہوں تم سب مامو بلنے والے ہو اور میں داڑی آ 누구 پورے کو مہ حقا جائے دولے بہن beesم اللہ ہا ہے ہا ہے ہا ہے بہت بہت مبارک ہو آپ کو آبا ٹائنکیو فازی واہ میرے مولا رگ لگائی دیا میری گل کو کوئی چٹکی کاٹے موجھے یقین ہی بھی آرہا سانڈو صاحب ایک منٹ بیٹھیں بسم اللہ بسم اللہ آپ بھی ذرا مو بیٹھا کریں آپ کے تو سارے گناہ ماف کر دیئے ہم نے مان یا نہ مان لیکن کوپی تو مجھے ہی کرتا ہے سانڈو جی ایک بار ذرا اس ریپورٹ کی اوپر نظر تو ڈالیں اور تاریخ دیکھیں آپ کو فوراں تاریخ پڑھ کے پتا چل جائے گا کس کا بیبی ہمیشہ فرسٹ آئے گا اس کی ان فضول باتیں مت کریں آپ سب کو بھیبے بلا رہی ہیں ہادی بھیے کی مہندی پر تم چلو ہمارے ہیں پتا دیں نا اپنی باجی کو بھی ایک سیکنڈ بچی یہ لے جاؤ اور مینو سے کہنا مومانی بننے والے جی آپا اس کو کیا بتا مومانی کیا ہوتی ہے مٹھل تو جا کے بتا اس کو خود اور اس کو کیا غصہ دھوک دے خوشی کا موقع ہے نہیں اممہ مجھے اب اس کی کوئی پروانی دیں سالے جی کی شکل تو کچھ اور بتا رہی ہے چھوڑیں مسکین بھائی آپ سب لوگ تیاریاں کریں آج کی رات صرف انجوائیمنٹ ہوگی سنا دیسی ککڑ کی بریانی بنائی ہے کفائی چچن خودانہ خاص تھا کہ وائرس تو نہیں آگیا اس کے ککڑ خانے میں ارے پکنے کے بعد سائرے وائرس مر جاتے ہیں آپا اے خبردار میرے ٹکڑے پر ہاتھ بھی لگا نہیں نا ادھر رہے اور آ جائے گا سکار آپ کہیں تو خود بالا ناریل لے کے آن حرکتیں دے کریں اپنے مجازی خدا کی میرے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے لیے ڈھول مالا بلا رکھا ہے اس نے کیوڑا نمکی تو کانے ہیں ان کے گھر میں تو یہ ضرورت کیا تھی اتنی شوہ شرابے اور ہنگامے کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن ہم کس بات کا سوک منائے بھلا مشی گمشدہ ہے اس گھر میں کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے بیبے کی بات ہو گئی اس سے کیا بات ہو گئی ہے کدھر ہے وہ مجھے بتا نہیں سکتی تھی دو دن سے میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھر رہا ہوں خواہ رو گیا ہوں میں ابھی بات ہوئی ہے بیبے کی ان سے کہاں ہے وہ یاں مجھے بتاؤ میں اس کو لے کر آتا ہوں لاہور میں ہے اپنی دوست کے پاس ہے اور بالکل ٹھیک ہے لاہور ہاں بھائی باہر جا کے دیکھو سارے گھر میں لائٹن لگوا دی ہیں پورا گھر جگمک کر رہا ہے بلکل میرے دل کی طرح بھاڑ میں گیا تیرا دل اور بھاڑ میں گئی یہ لائٹیں میشی نے فون کیا ہے بیبے کو تجھے پتا ہے ہاں بتایا تھا اس نے تیرے نکا کے بعد آجے گی واپس تجھے بھی پتا ہے مجھے نہیں بتا سکتا تھا تُو تُو نے پوچھائی کب مجھ سے سبنا پاگل ہو چکے ہو ناں یہ چک کرو اس کی بات جی جلدی کریں گلا پاپ لارییں دھولک بچانی ہے ہاں آ رہی ہوں چھوڑ تو رہی ہو چھوٹی سی خواہشی کو یہ کر دو میری سب بہت خوش ہیں بس ایک ریکویسٹ تھی تم سے تم جو کہوگی ویسا ہی ہوگا بس حادی کی خوشی دل سے انجوائی کرنے تو مجھے دوست ہو کر بھی نہیں سمجھے کیوں سی خوشی کس میں ہے سب سمجھ رہا ہوں وقت آنے پر جواب دے تمہا موسیقی 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 کشور دیکھ رہی ہے اس کو کتنا بورا لگ رہا ہوگا مکھانے پر کون بیٹھا ہے وہ اسکین کی ڈیوٹی رکھا کے ہیں اچھا بڑے پاک جا کے بھلا کر لاؤ کوئی درائیں میں بھلا رہی ہوں آتھا جا دوں وہ آگا بھلا آتھا چل تم مجھے سے ترکا دیا لے بلے نا جی ہے یہ خاملہ جی ہے لے بلے نے جائے گا ساں خدا کا واسطہ حادی بھائی تیار ہو جائے پورا خاندان انتظار کر رہا ہے میں نہ لانت بھیجتا ہوں اس پورے خاندان پر جس کو کسی کی فیلنگ کا احساس ہی نہیں حادی بیٹا امی آپ خود ہی سمجھا دیں میں جاروں تیار ہو رہا ہوں بیٹا آج کے دن بھی تم اپنی ماں کا دل دکھاؤ گے ماں نے بڑا خیال کیا نا میرے سوک کا دیکھو بیٹا ماں جو اپنی اولاد کیلئی کرتی ہے نا اس کی بہتری کیلئی کرتی ہے اور ویسے اگر تم نے میرا خاندان میں تماشاں بنانا ہے تو شاک سے بناو میں تو اسی دن مر گئی تھی جس نے تمہارا باپ برا تھا اے تو یہ مشرقی ماں نے بھی نا پیش ڈی کیوئی اولاد کو ایموشن بلیک میل کرنے میں چل بیٹا حادی سولی چڑ جا اور خوش کر دے پورے طلبت ہوں نینہ لڑائے کیسے تائے میں سکے جاؤں تیرے میری گلی کے روز ہی پھیرے اور آج وہ خاندان کی عزت کا ساری تیرے ہاتھ میں یہ سوچ لے میرے ہاتھ تو خالی ہیں بی بے مشکلی آنا کڑ پتا ہے نا وہ شریفا چاک والی کتنی وہ تیز ہے بار بار مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ مینو اور فازی دور دور کیوں ہیں تو کیا کروں ان کے کندے سے لڑک جاؤں اے فازی توڑا میری بات سو یہ جو تم دولوں کے بیج میں پوتخانا چال رہے نے اس کو ختم کرو یہ بات اب اپنی پوتی کو سمجھا ہے مجھے سمجھنا تھا نا سمجھ چکی ہو اچھا زیادہ میں نے ماننے کی ضرورت نہیں ہے دولوں ساتھ ساتھ رہو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو کو بتانا چل جائے کہیں چلیں بیگم صاحبہ کھلو جا کھلو جا ایک سالکھی ہو جا جا کھلو جا کھلو جا ایک سالکھی ہو جا جا ایک برناد ایک برناد ایک برناد ایک برناد ایک برناد میری سیلپی بکیچ ہو بابا لاؤویں کوپیکیٹ ہو چھی کی بکیچ دو اسکیوز می چل جاؤ 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 میمانی میورا جا 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 دیکھیا مسکین دیکھو میں تو نہیں پاک گیا چھوڑ اس کو اور جا کے دولے کو ہی لے کیا چال ہر وقت لڑکیوں میں گوشا رہتا ہے جائے گی یہ غلط فہمی پڑے آئے دیکھو تو بندھنے کے اڑیں گے سارے ہوش ابھی نکے چھوڑو یار تک کرار زرا پیار اسے ملو کھڑی پیار والی پیار سے تو جو یہ نیوی نیما ہو گیا ہنسر ہے نا زیر لگ رہا ہے نکل جائے آنسا اور نہ مارا جائے گا میرے ہاتھوں مار تو پہلے ہی چکے ہو تم دونوں بھائی بین مل کے مجھے اب یہ سکون سے مہنڈی ہی چاہئے کرنے دے تو نے جو اپنی شادی کا بدلہ رہی ہے میرے سے پوری زنگی آد رہا ہوں گا میں تیری یہ سادش لو آگے یہ بھی زخم میں نمک چڑکنے کی گئے آہا، حصتا چڑکا 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 چکا چاہاااا مہندی کی رسم شروع کرنی لین میری آخری رسمات کر روا آج اللہ لاکرہ حاطب راہا اللہ پوچھے گا تم سب سے وہ کچھ کیا ہے میرے ساتھ ملکے بس کرتے آدی بھائیا چلے سب بیٹ کر رہنہ یہنڈ کوٹر اس کی گولیاں بنا کے ناسوں میں تھوصلے بھی لیر جاہا پی سفید چادر بچھا کر اگر مجھولا کریا کیا ہوا گیا میری اسطرینہ خراب کرد بھرے جلوانی بھرے جلوانی ہاں ہاں اب کیا کی یہ آئے چلو مامو لوگا جو تمہارے دل میں آتا ہے تم بولو مسکین بہت خوش ہے میں جلدی کہہ رہے ہیں مہندی کے بات کھانا بھی کھولے گا وہ کھانے میں تپکل وہ صبح کا حلبہ پوری ناشتہ دونی بھرے کورما ہونمار تو ہے نا وقت کورما کو کوئی ہاتھ نہ لگایا خاص طور پہ تبہت سکتہ تکڑے گیا تو جیسے دلی دلی کو احساس نہاکتا کہ برداشتہ کھانے دلی جو سکتے دل کریں تم سکتہ ملتاکوں کا ملتاک تم سکتہ ہونے بھرے کھانے تم سکتہ میں مجھے کیا آتا ہوں تو دیکھ گیشے کے کھڑکا کے آتا ہوں آ راؤں موسیقی 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 کیلئے گوڈ بائے یقین آگیا میری بات پر اب چلے نیچے جلدی بٹھل پین لینا وہ والی میں والا جوڑا اچھا لگے گا کھول ہے کیوں دل جلا رہی ہے میرا فازی تم ابھی تک لیٹے ہوئے ہو اوہو لڑکی والے ہول پہنچوکے اممہ تو ہادی کے سوسرال والے نا میرے تھوڑی فضول باتیں مت کرو بیبے کا فون آیا ہے مینو کو پالر سے پک کرو اور ہول پہنچو اے بھئی کہا نا کہ سارے لیک پیس جو ہے سوپ میں ڈلوا دینا اور جو سینے کی بوٹی آئے نا وہ بریانی میں ذرا کم ڈالنا کل بڑی بلوٹ پچائیے تم لوگوں نے ہاں اوکے اے بھئی جلدی کریں مہمان آنے والے ہوں گے اب کنیز اے بھئی ہار سنگھار ختم ہو کے نہیں دے رہا اہاں بھی آرہ ہوں اہہ یہ لوگ نے تو موہ دھوکے نکل جانے میرا تو میک اپ بھی کرنے اور چلری بہننے چاچے میں تیاروں پچائے ملی بھئیہ ملی بھئیہ چوب چاپنا لون کی طرف بڑھو ہادی بھئیہ ویسی آگ بھگولوں کے گھوم رہے ہیں بھائی شاہدی کے بات خود ہی ٹھیک جائے وہاں نہیں لگمالے میں آپ کا سلمان تو ایسے ابھی نکا کے بعد رو رو کے نکلنا ہی ہے بکواس بند کرو ماری بھابی کی ڈولی اٹھنے سے پہلے کہ اس کے دیور کا جنازہ نہ اٹھ جائے پس تکفر اللہ بیٹا نہیں ڈلوانا نا سلمان نہیں ڈالتی میں لیکن ایسی فضول باتیں مت کرو اور جا جا کی شروعانی پیدا ہم لوگ لون کے لئے نکلتے چلو جی چلے ماری بھائی شوال بڑھے بڑھے آئے اس دنیا میں کوئی نہیں جانا یہ نہ پوچھو کون کہاں سے یہاں پہ آیا کیا ہے پسانا یہ بڑھا بنتا پھرتا ہے سمجھے کیا ہے تُو بول کیا چاہتا ہے کیا تیری آرزو پریشاں کیوں لاغے تو یوہیرا کیوں لاغے تو پریشاں کیوں لاغے تو یوہیرا کیوں لاغے تو میں چاند تارے توڑ کے لاؤں ساری دنیا کو میں چھوڑ آؤں بڑا پنتا پھرتا ہے سمجھے کیا ہے تم بول کیا چاہتا ہے کیا تیری آرزو پریشاں کیوں لاغے تو یوہیرا کیوں لاغے تو موسیقی 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 بھائی بھائی لگائی بھی ہے دل جل رہے ہیں میرا تس بج دکھر ویدھ درفع کہ میرا ہیٹسو بھی کلکا میں تو نہیں لگ رہا ماشاءاللہ ملین دالر میں ہاں تو تو رنگا کو اٹھا چھا لگ رہا ہے تو مایدہ یاد ہے ہاں یاد ہے یاد ہے سام یاد ہے احرابا بڑی ایک جہتی کا مزاہرہ ہو رہا ہے بھئی ہمارا زمین جا گیا ہم نے کہا دفعہ کو لڑائی تھی بنا کھونہ بھی ایک چلی میں ہی ناٹی گھر نکلی اس ناسی نیک سی رت کو ہاں بڑی تھی ساعت پیکنن کرتی ریشان ساعت دوشت ای آتی ہی اس وقت ایک زور کی جاتی جائپی ڈال دیں آہ سینے ننلا دیں گ جا ٹھاااہ ! ہاں 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 وقت امین نظر نہیں ہی چلی پاسئی ہم ہم اب جو نا اب ایسا کرنا دیکھنے لڑکیان ایسا کر کے مناتی ہے ایسا کر موسیقی 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 مانی بھئیہ پوری زندگی میں آپ کو سمجھ نہیں سکا آج پتہ چلا کہ ابھی میرے غمیں برابر کے شریک ہیں ایسا بھائیہ اور جسکی موسیقی 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 مجھ پہ کالین ڈال کے آلہ دین بنایا بھے اور تم سب کے جذبات جاگ اٹھے لیا میٹا تیری بھی آج کسمت جاگ جائے گی تو انت مری اڑا لے آج ہی دینے تیرا اڑا لے مزاک ہاں دی بھائیا آل دو بے ماشاءاللہ دنیا کی پہلی بی بی دیکھی ہے جو ہزمن کو خولا کا نوٹس بجوا کر بھی دان دکال رہی ہے میٹا تو بس اپنے ایردگیت کی چیزوں کو نوٹس کر اپنا مامنا ہم خود ہی ہنڈل کر لیں گا چلا میں نے دھران کو بلا کے لاتی ہوں موسیقی 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 مبارکو موسیقی 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 ماشاءاللہ اللہ نظریں بات سے بچائے بھئی آپ تو خیر سے ہو گیا نکا تو کیا خیال ہے آپ لڑکی لڑکے کو ایک دوسرے کا چیرہ نہیں دیکھنا چاہیے کیوں بھئی تم دونوں چپکے چپکے پیار کر سکتے ہو تو ہم سب ملکے چپکے چپکے تمہاری شادی نہیں کرا سکتے ہم سب ملکے چپکے چپکے تمہاری شادی نہیں کرا سکتے ہیں ای fermentاری حزرا هاتے ایک ضروری اعلان ہے وط ہانا لگ گیا ہے جلدی سے ٹوٹ پناؤ مسکن زرا ہی بوتلیں حساب سے دینا یک ایک کر کے وایچی چاہب نے کھانا کیوں رکھا آپ کی سیدا ابانڈی شکل دے ہاہہہ اٹھانہ اگل ایڈیا اچھا ہے یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا ایڈیا اچھا ہے اے چلو چلو روٹی کھل گئی ہے آجو آجو تمہنے تو یہ ہی کھاؤ گے نا مجھے باتیں ہیں ہم فرینڈ فرینڈ یہ سب کیا ہے فازی تم نے خود ہی تو کہا تھا مردوں کی طرح سٹینڈ لینا کب سیکھو گیا ہاں لیکن وہ بھرات اور یہ سب گھر والے فیصلہ تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن مشی بڑے اببہ کے پاس گئی تھی انہوں نے اگلے دن ہی بھلا لیا تھا مجھے اس کا مطلب ہے اس کے گھر چھوڑنے کا بھی پتہ تھا آپ کو نہیں نہیں اس کا علم صرف بڑے اببہ کو تھا اور ہاں کشور چچی کو جو اپنے بیٹی کی خوشی کے لئے ڈٹ گئی آکی سب آہستہ آہستہ پلان میں شامل ہوتے گئے اور گلابہ کو کب پتہ چلا کل جب وہ تمہارے پاس آئیں تھی معافی مانگنے کے لئے آپ کو کس نے بتایا کہ وہ میرے پاس آئیں تھی چھوڑو نا اسے دیکھو میں نے تمہا ہمیشہ کہا تھا وہ دل کی پوری نہیں ہے اور جو جو چیزیں انہوں نے خراب کی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کریں گی موسیقی اخیر قسم کا چوال آدمی ہے تو ابے آر تو جگر ہے میرا ہاں میرا سب سے پرانا دوست ہے اب تیری لٹکی بھی شکل تو نہیں دیکھ سکتا تھا نا میں اچھا سن دیکھ یا رب میری بھی سپارش کرتا ہے نا اپنی بہن سے ایسا کر کہ پھاڑ دے وہ خلا کا جالی نوٹس کیا مطلب بچپن سے جانتا ہے میرا بیس فرینڈ ہے رشتہ دار ہے تجھے میری ہینڈ رائٹی کا نہیں پاتا میں نے ہی لکھا تھا وہ نوٹس آخری چوٹ لگا رہا تھا سیدھی لگی ہے ٹھا کر کے بتا دو ساری دنیا کو کہ نہیں رہ سکتا اس دنیا جہاں کی نکمی لڑکی کے بغیر کوئی اور شکوہ کھر جا کر بتا مان گئے بھئی شیرنی ہے آپ اپنی خوشیوں کے لیے خود ہی سٹینڈ لینا پڑتا ہے ہم تو آپ کے مرید ہو گئے صحیح آنسو نکلوائے ہیں اپنے بھائی کے شکر کرو میں نے یہ نہیں بتا دیا کہ گھر سے بھگا آنے کے پلان میں تم بھی میرے ساتھ چامل دے نہیں ہمیں تھوڑی نزرے کرے میں زمینی چاند کی طرف بھی کھر لو پہلے آسمان کے چاند سے تو پاری ہو جاؤں کیا مانگا ہم دونوں کی اچھی زندگی اور اور ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہے اور اس ساتھ میں ہمیشہ نئی خوشیوں کے نئے پھول بھی گلتے ہیں آمین آمین مینو میں تم سے اتنی ہر غلطی ہر زیادتی ہر کوہتائی کی معافی مانگنا چاہتا ہوں میں نے تمہیں اپنی عزت تو مانا لیکن وہ عزت دین ہی تمہیں میرے حادی کے ساتھ جو بھی اختلافات ہے ان کی سزا تمہیں نہیں دینی چاہیے تھی انہوں میں اپنے کیے پہ بہت شر بننا ہوں لیکن لیکن اگر تم مجھے ایک اور موقع دونا تو میں وہ فاظ ابراہین بن کے دکھاؤں گا جس پر تمہیں فقر ہوں بھول جائے وہ سب کچھ میں بھی بھول چکی موسیقی اکچھا سنو ایک ریکویسٹ کرنی دی تم سے ہم مجھے نا وہ پرانی والی مینو واپس چاہیے تم جو بھی ہو جائسی بھی ہو مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ کبولو اور میں پیار بھی اسی مینو سا کٹتا ہوں سیریوس والی مینو نا یہ تو بلکل ہی اچنا بھی لگتی ہے مجھے سوچ لیں روز ایک نئی کروکری ٹوٹے گی میں کبھی شکایت نہیں کروں بات مزہ کھانا بھی کھانا پڑے گا اوف تک نہیں کروں اور وہ اولٹی بلٹی حرکتے برداشت کرنے پڑے گی مینو اگر تمہارا ساتھ ہوا تو میں سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہوں اچھا تم یہی ویٹ کرو تمہارے لئے گفت لائیں حلو ساتھ جی آپ تو واقعی ہندل گئے ہیں کھولو کھولو یہ کیا بوکس آپ تو کبھی نہیں بدل سکتے مینو اگر میں تمہاری خاطر سب کچھ پرداش کرنے کو تیار ہوں تو تم کیا میری خاطر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کر سکتی اگر کوئی گریٹس کی طواقوں مات رکھے گا مجھ سے میں خوشش کروں گی بلکہ کڑ لوں گی اللہ کا پکہ وادہ اچھا تو یہ بات ہے تو پر اسی بات پہ پہلا چپٹر کھولو ابھی ابھی سے ابھی سے یہ کیا ہے وہ اگزامز کے فارمز ہیں گیا ہرے نہیں بودھو کھول کر دیکھو تو سہی کیا ہے موسیقی 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 تینکیو مون کیا مطلب کون مون بھائی اری مونوں میں نے مون کو دیکھا اللہ تالا سے دعا مانگی تھی ہمارے ہانیمون کی اور دیکھو جھٹ سے پوری کرنیا اور وہ بھی میرے انہی کے ذریعے ہیں اب یہ من پوچھے گا کہ ہانی کون ہے ارے یہ سانی کو سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں اب اپنی مینو کی پیسے مینو تو لڑکی تو بڑی کوول ہے پڑ دنیا بڑی فسود نہیں ہے ہاتھ تو چھوڑ دے میرا نہیں وہ ٹکٹ واپس کر دو گمہ دوگی یہ لے موسیقی میں چاند تارے توڑ کے لاؤں ساری دنیا کو میں چھوڑ آؤں اپنی کہانی کس کو سناؤں نادانیا وہ کیسے سمجھاؤں کہتے ہیں محبتوں میں تیلیں ٹوٹ جاتے ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں پھر وہ ہی روٹ جاتے ہیں بڑا بنتا پھرتا ہے سمجھے کیا ہے تُم بول کیا چاہتا ہے کیا تیری آرزو پریشا کیوں لاغے تو یوہیرا کیوں لاغے تو پریشا کیوں لاغے تو یوہیرا کیوں لاغے تو بڑا بنتا پھرتا ہے سمجھے کیا ہے تُم بول کیا چاہتا ہے کیا تیری آرزو پریشا کیوں لاغے تو یوہیرا کیوں لاغے تو پریشا کیوں لاغے تو یوہیرا کیوں لاغے تو موسیقا موسیقا موسیقا